ہی گائیز ویلکن ڈو ماہ چینل ایوی راکس ٹیمزن یہاں پر دو میچ ابھی بچیں یو ایفی چیمپینز لیگ کے جو پہلے بھی کھیلے گئے تھے بھائی پندرہ بیس دن پہلے سیم ٹیم کے ساتھ تو ایف سی پورٹو اور انٹر ملن تو لاسٹ میچ انٹر ملن ایک زیرو سن کو ہرا گئی تھی لیکن آج ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو بات کریں یہ میرا ٹیلی کرام چینل تو جو بھی اپ ڈیٹ رہے گی ادھر آ جائے گی اور آپ کو بتاتو لنک نیچے ڈسکرپشن میں اور کسی بھی طرح ہم اس ویڈیو کے اندر کسی بھی طرح کی چیز کو پرستایت نہیں کریں ویڈیو بہت زیادہ سیف اور نولیج ابل ہے تو بڑھتے آگے تو بات کریں اس میچ کی تو کوئی میچ میں آپ کو بتا رہونا کی دکھنے میں تو بہت ملک جب میں نے انیلائز کیا تھا تو چلو ٹھیک ہے جب ٹیم بنانے کی بات آتی ہے تو یہاں پر رسک فول ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے ایک دو پلیئر جو ہے وہ چھوٹیں گے مین ہے جو ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ٹیم تو چلو بات میں بنے گی سب سے پہلے چلتے ہیں کس چیٹس کی اور یہ جروری ہے آج کے میچ کے لیے تو اس لیے ویڈیو تھوڑی لمبی ہے جروری بھی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائم لکھا کے آپ دیکھ سکتے ہو تو ایف سی پورٹر انٹر بیلن سب سے پہلے مین بات کیا ہے کہ دیکھو یہ میچ ہے کا پہلی بات تو دیکھو یو ایفی چیمپیس لیگ کا میچ ہے پی او ٹی کو کہنے کو یہاں پر بھلے آپ ہوم مان لو اوے مان لو لیکن جو گیم پلے ہے وہ اسی میدان پر دیکھے گا وہ ہر میدان پر ایک جیسا ہوگا جیسا آپ کھیلتے ہو مطلب لوگ بولیں گے کہ ہوم جیتے گی ہوم جیتے گی یہ اس چکر میں مت رو پی او ٹی کا جروری نہیں کہ وہ جیتے گی انٹر بیلن کوئی فدو ٹیم تو ہے نہیں بھائی جو یوں ہی آر جائے گی وہ پوری پوری جان لگائے گی ابھی یہاں پر انٹر بیلن اس میچ میں جیتنے میں تو 2-3-10 میمبر کانٹس کھیل سکتے ہو 4 میمبر مت کھیلنا باقی کھیلو گے تو اپنی جم میں باری آپ کی کیونکہ میں بار بار نہیں بول سکتا اور کی پلیئر سے اور سجیشن کی بات کرو دیکھو ایل مارٹینیز رومیلو لکاکو یہ دونوں انٹر ملن کے سٹرائکر ہیں ٹھیک ہے دونوں انٹر ملن کے سٹرائکر ہیں جس میں سے ایل مارٹینیز پر مرکو پورا بروس ہے لاسٹ میچ کے اندرے پنیلٹی مس کر دیتی لیکن کچھ نہیں ہوتا بھائی ایک پنیلٹی مس کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ تو چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو میں کہتا ہوں ایل مارٹینیز جیسا پلیئر نہیں ہے اور سب سے بیسٹ پلیئر ہے اپنی ٹیم کا آپ خود دیکھ سکتے ہو انٹر ملن کا اور رومیلو لکاکو رومیلو لکاکو کا ایک چینج ہوا ہے مطلب دیکھا جائے تو شروع سے انٹر ملن میں تھا ٹھیک ہے پھر یہ چیلسی میں چلا گیا اور پھر سے انٹر ملن میں آ گیا تو مطلب یہ تھوڑا اٹ پٹا سا چینج تھا جس میں یہ بلکل فلوب بھی ہوا پھر فارم میں بھی آیا بات ابھی اگر آپ کرنٹ فارم دیکھتے ہو تو بکواس ہے مارا رومیلو لکاکو ڈسینٹ کھیلتا ہے نہ زیادہ اچھا نہ بلکل برا کئی لوگوں کو تو بلکل نہیں پسند سچ بتا رہا ہوں جو فوٹبال کے لور ہے جن کو بہت نالج ہے بہت زیادہ سمجھو میں کیا بول رہا ہوں باہر کے لوگ جو فین ہیں جو فوٹبال میں مرتے ہیں جو کھیلتے ہیں تو ان کی نظر میں رومیلو لکاکو اگر پسند بلکل خاص نہیں ہوگی اور ایڈین ایک پلیئر ہے ایڈین ڈسیکو وہ بھی کھیل سکتا ہے لکاکو کی جگہ اب آگے سے بات کریں تو یہ نیچے کے جو تیم پلیئر دیکھ رہے ہو یہ پلیئر آپ کے آ جاتے ہیں اس کے کیا بولتے ہیں پی او ٹی ٹیم کے جس میں سے مہیدی تاریمی پینیلٹی ٹیکر ہے اور سب سے زیادہ گول مارنے والا پلیئر ہے اس ٹیم میں سیکنڈ گلینو گلینو کی فارم اچھی ہے ویسے گلینو شروع میں شروع سے اچھا نہیں تھا گلینو کو آپ شروع سے دیکھو کہ آپ بولو کہ یہ کوئی پلیئر ہے سچ بتا رہا ہوں لیکن اگر آپ کرنٹ فرم دیکھو کہ تو آپ بولو کہ ہاں بھائی دم تو ہے ملک گلینو میں ٹھیک ہے ڈسینڈ ہے اور بات آتی ہے اے مارٹینیس کی دیکھو اے مارٹینیس کا نام دینا اس لیے جروری تھا دیکھو لینے کو آپ نہیں لے سکتے یہ چاروں پلیئر لینے impossible ہے کیونکہ چاروں سٹرائکر ہے تو تین سٹرائکر لے سکتے ہیں ہم لوگ جس میں سے اے مارٹینیس کو میں ڈروپ آٹ سیکشن پر رکھوں گا یہ ان کے لیے جیسے جو لوگ جیل کھیلتے ہیں اور کئی لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ہمیں دو چار پلیئر ایسے بتا دو جو گول کرے تو ہمیں فائدہ ہو اور سمول لگ میں گول کرے تو ہارے بھی نہ ٹھیک ہے تو کئی لوگ بولتے ہیں تو اس میں اے مارٹینیس جیسے پک نہیں ہے کیونکہ آپ جیل کے اندر اگر پانچ دس ٹیم لگاتے ہو پندرہ لگاتے ہو مجھے نہیں پتا تو اس کے اندر یہ بہت بیسٹ پلیئر ہے نبی کی انجری کی بات کریں جے ماریو انجر ہے جے مارشیلو انجر ہے دونوں پلیئر ہیں پی او ٹی ٹیم کے آر گو سنز انجر ہے انٹر میلن کا اور اٹاویو انجر نہیں ہے سسپینڈیڈ ہے کوئی ہو گیا ہوگا کام وغیرہ مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا کہ ریٹ کار سسپینشن پر بھار ہے کہ ییلو کار سسپینشن پر بھار ہے تو یہ پتا چلے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ کھیلنے نہیں والا ہے آگے سے بات کریں winning chances کی تو دیکھو 50-50 لکھنا سوابھاوک تھا کیونکہ اگر آپ مجھے بولو گے کہ تم اپنا پورا confidence پورا بتا دو کہ کتنا تو دیکھو بھئی میں اس match میں confident تو ہوں نہیں کیونکہ یہ match میں آپ کو بتایا ہے نا کی دکھنے میں جو جرور اچھا ہے بڑی بڑی ٹیمیں ہیں لیکن جب ٹیم بنانے کی بات آتی ہے نا تو پھر ہل جاتا ہے بندہ ٹھیک ہے کیونکہ اس match میں اس match میں ویسے نہیں تو 50-50% لے کے چلو بھلے home بھلے away ہو and goal chances بھی برابر کیونکہ اگر winning percentage برابر ہے تو naturally home بھی برابر ہوگا ہو سکتا ہے match draw بھی ہو جہاں جا میں 50 بول رہا ہوں ہو سکتا ہے دونوں ایک ایک سے یا دو دو سے draw بھی کر دیں match کو تو وہ چھوڑ دو ٹھیک ہے تو یہ goal ratio ہے آگے بڑھیں تو اس match پہ تو دیکھو میں آپ کو بتا دوں بہت مار کے اگر دیکھا جائیں تو یہاں پر سب سے پہلے strikers تو دیکھو بہت مار کے دیکھا جائیں تو ال مارٹینس کا ایک آدھا goal آسکتا ہے ایک آسکتا ہے مہدی ترے نہیں آسکتا یہ مان کے چلو ان دونوں کا goal مان کے چلو مان کے چلو گول کریں نہ کریں میں اپنی طرف سے مان کے چلو کہ یہاں بھائی ان کا goal آسکتا ہے میں جو مہیدی ترے نہیں تھا اس match میں مہیدی ترے نہیں نے بیچارے نے کوشش کی تھی لیکن ناکامیاب ہو گیا اب second thing اب چکر کیا ہے رومیلو لکاکو اور ایڈن ڈیزیکو اب بندہ کون لے بھائی دونوں کھیلیں گے تو دیکھو میری بات مانو آپ چاہو تو ایف ایون لنسن کی جگہ پر ایسے میں نے ای مارٹینس کا نام دیتا اسے بھی لے سکتے ہو چاہو تو جو بھی ایڈن اور رومیلو لکاکو میں کھیلے گا اس کو بھی لے سکتے ہو تو ابھی میں لکاکو کے ساتھ ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے ڈن ہو جاتے ہیں آگے سے بات کری جائے تو دیکھو میکتیریان اگر دیکھا جائے تو میکتیریان ابھی پروپر فارم میں ہے پوری ملکہ جب سے میں دیکھ رہا ہوں انٹرنیشنل فرینڈی لیگ کو بھی اس نے کھیل بنا دیا تھا اس لیگ کو بھی کھیل بنا دیا تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے تو یہ تو بنتا ہے اور ہیکن ہیکن سیف ہے ہیکن نہیں چلے گا تب بھی آپ لوگیں کیونکہ آپ کی مجبوری ہے اور میری بھی اور چلے گا پھر تو ڈیفنیٹلی لوگیں ٹھیک ہے آگے سے اگر بات کرے گلینوں کی گلینوں کو یہاں پر لینا ہے اٹاویو کو لینے کے لیے بہت زیادہ وہ تھا کیا بولتے ہیں ایکسائٹڈ بٹ اٹاویو نہیں کھیل رہا تو اٹاویو کی جگہ پر دیکھتے ہیں اب کون کھیلتا ہے کیونکہ میرا میرے یہ بات کہنا مشکل ہے میری نظر میں کیونکہ میرے کو نہیں پتا کس کو کھیلائیں گے کیا کریں گے سٹیفن کو کھیلائیں گے کس کو کھیلائیں گے کس کو نہیں تو یہ تھوڑا بھی میں ڈروپ آؤٹ پر رکھ کے چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے آگے سے بات کریں تو یہاں پر دیکھیں انٹر ویلن کا دیمار کو ایک پلیئر ہے اس کو تو جرور لو کیونکہ یہ دیکھنے میں ضرور ڈیفنڈر ہے لیکن کرتا میٹ فیلڈنگ ہے اور یہ میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ آپ کو یاد رہی باقی جو آپ کے ڈیفنڈرز ہیں وہ آپ کی ہونے چیئے پی اوٹی ٹیم کے میری نظر میں میں پیپ کے ساتھ جاؤں گا جے ماریو نیٹو لپس کو لوں گا اور نیچے سے ان کا ایک پلیئر اور ہے کہاں گیا بھائی اس کا نام پتہ نہیں رکھو یار ان کا کلیئر تھا وینڈل ہاں آئے رہا ٹھیک ہے وینڈل کو یہاں پر ملوں گا جبکہ وینڈل کی جگہ آپ چاہو تو میلن سکرینیر ایف ایسر بھی ٹھیک ہے یہ دوسری ڈیم کے بلینے بھی لے سکتے ہیں آگے سے اگر بات کریں گول کیپر کی تو گول کیپنگ میں سب لوگ سوچیں گے کہ ہم لوگ ڈیوگو کو رکھ لیں دیکھو من میں آئے گا لیکن میری نظر میں میں انہانہ کے ساتھ جاؤں گا کیونکہ اتنا بھی اگر آپ سمجھ رہو کہ ایف سی پوٹو یہ میچ ہار جائے گی بڑی آسانی سے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے ٹھیک ہے تو یہ میری ٹیم ہے سب سے پہلے ہم آپ کو ایک رائے بھی دے دیتا ہوں سن لو ہاں بہت اچھی یہ تو یہ کیا ٹیم ہے اس میں دعو ہوں کیا ہے لوگ سمجھیں گے کہ بندہ انٹر ملن کو فیور کر کے آیا ہے اور ڈیفینڈنگ سیڈ ایف سی پوٹو کی گھر دی تو یہ تو دیکھو کوئی کمبینیشن ہے تو دیکھو میں آپ کو ایک رائے دے سکتا ہوں کچھ نہ کیجئے آپ جے ماریو نیٹر لپس کو نکال دو ٹھیک ہے نکال کے آپ اس کی جگہ پر جو بھی اٹاویو کی جگہ کھیلے گا لائک یہ کھیلتا ہے سچیفن تو آپ اس کو لو کیونکہ اس میں گیا کہ آپ کو گول آنے کا تھوڑا وہ رہے گا کہ گول آئے تو میں جیتوں ٹھیک ہے اور کیپٹن کی بات کی جائے تو دیکھو سب کا کیپٹن مارٹینیز سب کا وائس کیپٹن ہیکن بس لوگ یہی بنائیں گے بٹ ہم ریئر کریں گے ہم کیا کریں گے ہمارا کیپٹن مہیدی تریمی وائس کیپٹن ایل مارٹینیز تو یہ میں تھوڑا ریئر کر کے چل رہا ہوں لیٹس ہی کیا ہوتا ہے ہوپ ہی کر سکتے ہیں